موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ مزیراعظم نے مقوضہ جمہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر غورت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اشلاس کا خیر مکتم کیا ہے مزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے مقوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو موسر انداز میں اچا کر کرنے کے لیے لابنگ تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اطلاعات کے بارے میں مزیراعظم کی معابن خصوصی نے کہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اشلاس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کشمیر عالمی سطح پر متنازع علاقہ ہے مقوضہ کشمیر میں آج مسلسل تیر میں روز بھی ہو کام نے کرفی اور دوسری سخت پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں جس کا مقصد لوگوں کو جمہ کشمیر کی خصوصی حیثیت قتم کرنے کے بھارے اقتام کے خلاف مظاہروں سے روکنا ہے کنٹرل لائن پر بھارت کی برائشتہ الفائرنگ سے شہید ہونے والے نائک تنویر اور سپاہی محمد رمضان کو آج پورے فوجی احساس کے ساتھ سپرتخار کر دیا گیا مقوضہ جمہ کشمیر کے گاؤں میں آج بٹی کا توڑا گرنے سے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد ملک پہ تلے تب گئے فرانس نے شام کی شہر ادلپ میں پوری طور پر لڑائی کے خاتمے پر سور دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مزیراعظم عمران خان نے مقوضہ جمہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اسلاس کا خیر مقدم کیا ہے آج ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ پچاس پرس سے زائد عرصے میں یہ پہلی بار ہے کہ دنیا کی آلہ ترین سپارتی فورم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے مزیراعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی گیارہ قرارداروں میں کشمیریوں کی حق کی اختراضیت کا عیادہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اطلاعس ان قرارداروں کا مصر ہے اس لیے کشمیری عوام کی مشکلات کا خاتمہ اور اس تنازع کا حل یقینی بنانا اس عالمی داری کی ذمہ داری ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے محفظہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو مصر انداز میں اٹھا کرنے کے لیے لابنگ تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں خصوصی کمیٹر کے اجلاس کے بعد پاوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈیریکٹر جنرل میڈر جنرل آسف وفور کے حمراہ فرس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے کمیٹر کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کے بارے میں مستقبل قلعہ عمل پر غور کیا گیا مزر خارجہ نے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے بارے میں جاری کوششیں تیز کرنے اور بھرپور توجہ کی حامل حکمت عملی پر عمل پیرا رہنے کے لیے دفتر خارجہ میں کشمیر سلق قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اہم دارالحکومتوں کے پاکستانی سپارتخانوں میں بھی کشمیر سلق قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے مقفوضہ کشمیر میں موجودہ صورتحال کا فکر جائزہ لے رہا ہے اور مشابرت کا عمل جاری رہے گا مزر خارجہ نے عالمی برادری کو بھی خبردار کیا کہ بھارت اپنے غیر قانونی اقتحامات اور مقفوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف فرزیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن کے قریب کوئی خفیہ قوجی کاروائی کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھارت کے عزائم اور کاروائیوں کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ قوم اور اس کے ادارے بھارت کی کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں انٹرنیشنل اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے این ممکن ہے کہ ہندوستان کوئی فالس فلائگ آپریشن کرے اور ہم بروقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی نیت پر شک ہے اور ان کے ارادوں سے ہم واقف ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہ قوم تیار ہے اور پاکستان کے ادارے اس کے لیے تیار ہے شبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجے جنرل آسف وفور نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قابض فوج نے مقوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے بھارت کے اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا کہ پاکستان مقوضہ کشمیر میں دراندازی کرا رہا ہے پاکستان کسی بھی صورتی افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو موٹیو ہے جو کشمیر کاؤز ہے اس کو نمسان پہنچے اس پروپیگنڈے کو ہم ایجیک کرتے ہیں کہ کوئی لو سی کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے یا کوئی ایکشن مقوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے آپ کی سپورٹ سے فوج پاکستان انشاءاللہ بھارت پور دفاع کریں گی تو کسی نمسان پہنچے کا جواب دیں گے اطلاعات و نشات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس حاشق آوان نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کشمیر عالمی سطح پر ایک متنازع علاقہ ہے آج اپنے متعدد ٹوئٹس نے انہوں نے کہا کہ سلامتی کانسل کے اجلاس نے بھارت کے اندابوں کی قلعہ کھول دی ہے کہ کشمیر بھارت کا تاخلی معاملہ ہے معاملہ خصوصی نے کہا کہ بھارت کے ظلم و ستم کا شکار کشمیریوں کی آواز دنیا کے سب سے بڑے سفارتی فورم پر سنی گئی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کشمیریوں کے حقیقی ترجمان کے طور پر سامنے آئے ہیں آزا جمع کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس سفارتی محاصل پر بھارت کی شکست ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث اجلاس ملتبی کرانے کے لیے موڈی کی تمام کوششیں اور سازشیں ناکام ہوئیں مقبوزہ کشمیر میں آج وہ سلسل تیرویے روز بھی حکامنے کر پی اور دوسری سخت پابندیاں اتکر رکھی ہیں جس کا مقصد لوگوں کو جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقتام کے خلاف مظاہروں سے روکنا ہے گزشتہ روز روی نگر میں نماز جمع کے بعد سینکڑو فرات گرفیوں کے خلاف پر ذکرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور مقبوزہ علاقے کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو منصور کرنے کے نئے دلی کے اقتام کے خلاف قام و غصے کا اثار کیا انہوں نے بھارت مقالف اور آزادی کے حق میں فلکشی کے آفتارے لگائے وزرائر نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر شکریہ کے نارے اتش تھے وہ کام نے ذرائب لاکھ پر بھی مسلسل قدقن لگا رکھی ہے اور پانچ اگر سے ٹی وی چینل اور انٹرنیٹ رابطے بند ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ماحول کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے اور سرسپس انڈیکس کے بارے میں بریفنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے جس میں دس سرپ پودے لگانے کے منصوبے میں پیش رفت اسلام بعد میں پلاسٹک کے تھینوں کے استعمال پر پابندی برکی گاڑیوں کے پالیسی ماحول دوست عمارتوں کے بارے میں قائدوں ثوابت اور ماحول کتاب اس کے لئے دوسرے اقتامہ سے متعلق منصوبوں پر قول کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں عوام میں شغل ہو جا کر کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں پلاسٹک کے تھینوں کے استعمال پر پابندی کی مہم کے بارے میں عوام کا ردعمل حوصلہ حفظہ ہے اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لئے سکولوں اور دربا کو اس کا حصہ بنایا جانا چاہیے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں مشیر نے وزیراعظم کو بتایا کہ صوبہ اس سطح پر دس ارب پودے لگانے کی مہم سے متعلق منصوبہ بندی کی عمل مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کا پی سی بند تیار کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ منصوبے کے پہلے مرحلے میں تقریباً تین ارب پچیس کروڑ پودے لگائے جائیں گے جبکہ دو سال بعد دوبارہ اتنے ہی پودے لگائے جائیں گے وزیراعظم عمران خان آج خصوصی افراد کے لیے صحیح سہولت پروگرام کا آخاز کریں گے پروگرام کا آج اسلامباد میں ایک تقریب میں آخاز کیا جائے گا صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں فن و ثقافت کے فروغ کے لیے اقتعامات کر رہی ہے وہ آج ایوان صدر اسلامباد میں منتاز نصبر جمعی انجینئر کے فنپاروں کی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے صدر نے کہا کہ فن و ثقافت کا فروغ محضب معاشر کو پروان چڑھانے کے لیے ناؤگزیر ہے نمائش کے سلسلے میں آج ایوان صدر آج اور کل دو روز کے لیے نمائش کے لیے کھلا رہے گا آوام آج دی سے پہر تین سے شام سات بجے تک اور کل صبح ساڑے دس سے دن ایک بجے اور تی سے پہر تین بجے سے شام سات بجے تک نمائش دیکھ سکتے ہیں کنٹرول لائن پر بھارت کی براشتہ الفائرنگ سے شہید ہونے والے نائک تنویر کو آج ان کے آبائی علاقے صلح خانوال کے چک نمبر 133 جہانیا میں پورے فوجی احساس کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا اس سے پہلے بڑی تعداد میں لوگوں نے شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کی سپاہی محمد رمضان کو بھی آج میا چننو کے چک نمبر 67 کے پیر چمن عبدالشاہ قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا آزاد جمع کشمیر کے زلہ راولہ کوٹ کی سبڈیفیجن کے گاؤں پوتھی چپران حجیرہ میں مٹی کا توڑا گرنے سے ایک ہی خاندان کے کم از کم سات افراد مل پہ تلے دک گئے جن میں پانچ خواتین شامل ہیں حاصل میں دو افراد بھی سخمی ہو گئے فرانس نے شام کی شہر ادلب میں لڑائی کے فوری خاتمے پر زور دیا ہے فرانسی سی بزارت خاجہ نے ایک بیان میں شام میں پناہ خزینوں کے کیمپوں پر خضائی حملوں کی بھی مضمت کی ہے اطلاعات کے مطابق شام کی فورتر دشمن کو کمزور کرنے کی مہم کے تحت ادلب میں خان شیخون کی طرف پیش قتمی کی ہے تاکہ باقیوں کے زیرہ قبضہ جنوبی علاقے کا محاصرہ کیا جا سکے ریڈیو پاکستان آج تیسے پہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرم میں ریڈیو پاکستان کی خدمات اجاگر کرنے کے حوالے سے خصوصی رپورٹ نشر کرے گا موضوع ہے خواتین کے لئے خصوصی پروگرم اور سلسلہ ہے آواز دوست اس کے فوراں بعد پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں دھرتی کے گیت کے موضوع پر ایک فیچر پروگرم نہ شکیا جائے گا چار بچ کے پانچ منٹ پر ایک اور قومی پروگرم میں اینڈ پورٹی پائی بنو شہرہ چترال کے موضوع پر ایک مباہ ساتھ نہ شکیا جائے گا سلسلہ ہے قومی شہرہ ہیں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے مقوضہ جمع کشمیر کی سنگین صورتحال پر غور کے لئے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل گیج کلاس کا خیر مکتم کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے مقوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو موثر انداز میں وجاہ کرنے کے لئے لابنگ تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاہم خصوصی نے کہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اطلاع سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کشمیر آلہمی سطح پر متنازع علاقہ ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور درسیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.cov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کی تھی ہے